اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ایک بار بگن دین آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہے اور آج جا سلسلہ ہے وہ سلسلہ کچھ خاص ہے وہ خاص ہے اکیڈیمکس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر کی انگلیش اکیڈیمکس کے حوالے سے جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بگن دین نے بخوبی نائن اور ٹین کے بعد فرسٹ یور سیکنڈ یئر کی بھی اکیڈیمکس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور آپ کے پیغامات آپ کے کومنٹس ہمیں اس بات کی زمانت دے رہے ہیں کہ کتنی ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر انگلیش اکیڈیمکس کے حوالے سے اور خاص طور پر آج ہمارا ٹاپک ہے پیپر پیٹرن اور وہ پیپر پیٹرن کس حوالے سے ہے سیکنڈ یئر انگلیش اکیڈیمکس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک سیکنڈ یئر پیپر پیٹرن ہے کہ انگلیش کا پیپر پیٹرن کیسے آتا ہے بتاتا یہ چلوں کہ گزشتہ دو تین سالوں سے جو پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے اب تک ہمارے بچوں کو تھوڑی سی کنفیوجن ہے وہ تھوڑی سی کنفیوجن خاص طور پر انگلیش کے سیکشن بی کے حوالے سے ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیسے ہوتا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے اٹائم کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیپر پیٹرن ہے آج ہمارا ٹاپک سب سے پہلے سیکشن اے ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹوئنٹی منٹس ہوتے ہیں اور اس ٹوئنٹی منٹس کے اندر آپ کو ٹوئنٹی ایم سی کیوز اٹائم کرنے ہوتے ہیں یہ 20 MCQs کا پیپر آپ جب اٹائم کر چکے ہوتے ہیں تو یہ پیپر آپ سے واپس لے لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو سبجیکٹیف پیپر دیا جاتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے سیکشن بی اور سیکشن سی سیکشن بی جو ہے ہمارا شورٹ آنسر کوئسٹنز ہوتا ہے اور سیکشن سی ہمارا ڈیٹیل آنسر کوئسٹنز ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ دو تین سال پہلے تک سیکشن بی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پورے کے پورے سلیبس میں سے ہمیں 15 قویسٹنز دے دیے جاتے تھے اور اس میں سے ہمیں 10 قویسٹنز کو اٹائم کرنا ہوتا تھا لیکن اب جو پیپر پیٹرن آتا ہے گزشتہ دو تین سالوں سے تو ان سیکشن کی صورت میں آتا ہے سیکشن بی میں سیکشن ون سب سے پہلے آتا ہے سب سیکشن ون جس میں ہمارے پاس پروس چاپٹرز ہوتے ہیں اس میں 4 پارٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین کرنے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے سب سیکشن 2 یعنی پورٹری یا ورسز اس کے اندر ہمارے پاس 4 پارٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین پارٹس کرنے ہوتے ہیں یہ میں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین جو کہہ رہا ہوں اس میں میں مزید بات کروں گا لیکن ابھی یہاں سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں سب سیکشن تھری ہمارے پاس ایک نوول ہے The Prisoner of Zenda اس کے یہاں فور پارٹس ہوتے ہیں جس کے ہمیں جوابات دینے ہوتے ہیں کم سے کم دو یا زیادہ سے زیادہ تین آخر میں جو ہمارا سب سیکشن سیکشن بی کا بچتا ہے وہ ہے گرامر اس میں ہمیں سب سے پہلے فریزل وربز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے سنٹینسز میں استعمال کرنے ہوتے ہیں دین ہومو فونز پیرز ہوتے ہیں کم سے کم تین پیرز آپ نے اپنے سنٹینسز سے استعمال کرنے ہوتے ہیں it means کہ آپ کو total six سنٹینسز بنانے ہوتے ہیں and then پھر اس کے بعد match column ہوتا ہے ایک column A اور اس column B کچھ same words ہوتے ہیں جن کو آپس میں meaning کے حوالے سے match کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کا یہ تمام سیکشن complete ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں وہ کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین کی یہ چار سیکشنز ہیں اگر ہم اس میں سے دو دو پارٹ اٹیم کرتے ہیں تو total ہمارے آڈ بنتے ہیں لیکن paper کی requirement ہوتی ہے کہ ہمیں 10 اٹیم کرنے ہوتے ہیں ان تمام سب سیکشن میں سے جو پارٹس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 8 اٹیم کرنے کے بعد مزید دو اپنی choices سے کر لیتے ہیں یا تو تین اس میں سے تین اس میں سے اور باقی دو اس میں سے اور دو اس میں سے اس طرح سے 3 plus 3 plus 4 plus 2 plus 2 total 10 اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس سب سیکشن کے اندر confident ہیں جس میں آپ سب سے زیادہ confident ہیں اس میں سے 3 parts کرنے ہیں جس میں آپ کم confident ہیں اس میں سے آپ دو پارٹ کرنے ہیں ان شوٹ آپ کو total ان 4 سب سیکشنز میں سے 10 parts اٹیم کرنے ہوتے ہیں سیکشن بی میں سے اس کو اٹیم کرنے کے بعد جو آپ کے پاس آخری سیکشن بچتا ہے وہ سیکشن سی بچتا ہے میں بتاتا چلوں کہ آپ کا پورا paper 3 arts کا ہوتا ہے اور جب آپ mcqs کا paper دے دیتے ہیں 20 minutes اس میں سے subtract ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بچتے ہیں 2 hours 40 minutes which is equal to 160 minutes اس 160 minutes کے اندر آپ سب سیکشن sorry سیکشن بی کرتے ہیں اور then اس کے بعد سیکشن سی کرتے ہیں سیکشن بی کو discuss کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکشن سی کی اس میں آپ کو 3 broad detailed questions دیئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ایسے آپ کو مختلف topics دیئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو ایک چوائس کرنا ہوتا ہے and around 250 words تک آپ کو ایسے اس پہ draw کرنا ہوتا ہے then اس کے بعد narration direct and indirect یہ آپ کو narration کرنی ہوتی ہے and then in the end comprehension آپ کو ایک passage دیا ہوتا ہے اس passage کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات اس passage سے related ہوتے ہیں جن کے آپ کو جوابات دینے ہوتے ہیں یہ تمام parts equally 10 marks کے ہوتے ہیں تو 30 marks کا آپ کا سیکشن سی ہوتا ہے 50 marks کا آپ کا سیکشن بھی ہوتا ہے and 20 marks کا آپ کا سیکشن سے ہوتا ہے which is equal to 100 marks of your English second year paper right یہ بات میں نے کیوں آپ سے کہی کیونکہ پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن پڑھنے کے بعد ہمیں اس کی تیاری یا paper کیسے دینا ہے اس لیے میں نے سب سے پہلے ابتدا میں آپ سے اس چیز کو discuss کرنا بہتر سمجھا تاکہ اب ہم جب اس سلسلے کو آگے continue کریں گے یا اس کو جوڑے رکھیں گے تو ہمارے لیے پڑھائی آسان ہوگی اور ہم سمجھ کر پڑھیں گے تاکہ in the end paper کے لیے ہمیں کوئی confusion باقی نہ رہے امید کرتا ہوں کہ اب تک کی یہ جو بھی گفتگو آپ سے ہماری ہوئی ہے یہ آپ کے لیے بڑی ہی فائدہ من ثابت ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی question اٹھتا ہے پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے comments میں ہمیں ضرور بتائیے begin then کی ہمیشہ سے کوشش رہیے کہ وہ آپ کو جلد سے جلد آپ کے سوالات کا جوابات دے سکے اب تک کے لیے اتنا رکھتے ہیں مزید دوبارہ ملیں گے اور اپنی ایکیڈمکس کو سیکنڈیر کی ایکیڈمکس کو اسٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھی گا begin then says ایمان اللہ